اسلام علیکم تو آج میں آپ کو یہ آئی میک اپ کریئر کر کے دکھانے جا رہی ہیں یہ اوپن آئیز پر میں نے یہ آئی میک اپ کیا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے تو یہ آئی میک اپ میں آج کر کے دکھانے جا رہی ہوں تو چلے فٹا فٹ اپنے ویڈیو کے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسے میں نے یہ بنایا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اوپن آئیز کر کے بنا لیا ہے اب ہم میک اپ سٹارٹ کرتے ہیں اس کا تو میں اپنا لائرک کمپنی کا جو میں ہمیسا یوز کرتی ہوئی لائرک کمپنی کا آئی سیڈو پیلٹ لے رہی ہوں اور ایک چھوٹا سا بلنڈنگ برس لے رہی ہوں بلکل لائٹ سیڈ میں دیکھیں یہ جو گرین ہے نا اس میں بلکل جو لائٹ سیڈ ہے یہ دیکھیں سب سے زیادہ لائٹ سیڈ ہے اسے ہم پک کریں گے اسے لے کر اب آپ کو یہاں پہ بس کریز لائن کریٹ کرنا ہے اتنا دھیان رکھیں آپ کو کریز لائن بنانا ہے جیسے ہر آئی میک اپ میں میں ایک تھوڑا کریز لائن کریٹ کرتی ہوں تو اسے لائٹ کلر سے آپ کو یہاں پہ اچھا سی کریز لائن کریٹ کر لینا ہے اور اسی طرح آپ کو دونوں آئیز میں کریز لائن کو کریٹ کرنا ہے بلکل لائٹ لائٹ سا کہ وہاں پہ کریز آجائے تو یہ دیکھیں میں نے دونوں آئیز میں کریز لائن کریٹ کر لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد سے آپ کو اسی برس کو ہی لینا ہے جو میں نے بلانی برس لیا اسی برس کو لینا ہے اور اس میں گرین کا سب سے ڈارک شید ہے جو یہ جو ڈارک شید ہے اسے پک کرنا ہے بلکل لائٹ سا پک کریں بہت زیادہ پک نہ کریں بلکل لائٹ سا پک کریں اور ہمیسا یہ دھیان رکھے اس کو ڈسٹ آؤٹ کرنا اور اس کے بعد سے جو آپ کے کارنر پہ ہیں دیکھیں اپر میں اپنے آئی برو کے جسٹ اوپر میں آپ کو اس طریقے سے کر کے ڈارک تھوڑا شیڈ اپلائی کر دینا ہے دونوں آئیز میں تھوڑا ڈارک ڈارک شیڈ اپلائی کرنا ہے اور اس کو زیادہ مطلب بلنڈنگ کر کے نیچے مطلب آگے نہیں لیکے آنا ہے اتنا دھیان رکھے بس آپ کو سامنے ہی تھوڑا سا کلر پک کر کے ایٹ کرنا ہے بہت اس کو بلنڈنگ کر کے آگے نہیں بڑھانا ہے دیکھیں جیسے میں نے یہ دونوں آئیز میں کر رہی ہوں پہ دیکھیں یہاں تھوڑا ڈارک کر کے میں نے یہ کر لیا ہے اچھی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا ڈارک کر لیں اسے یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کے بعد سے ہمیں کٹ کریز اس کو بنانا ہوگا تو اس کے لیے میں کٹ کریز بنانے کے لیے میں یہاں سویس بیوٹی کا کنسیلر لے رہی ہوں یہ دیکھیں یہ سویس بیوٹی کا کنسیلر ہے میں ہمیں سیسے ہی ہی اس کا سیڈ ہے جیڈو ٹو سینڈ اور بہت اچھا ہے یہ یہاں سے میں کٹ کریز بنانا شروع کروں گی یہ دیکھیں آپ کو اچھے سکت کریز بنا لینا ہے جیسے میں بنا لیوں ویسا آپ دھیان دے اسی طرح آپ کو کٹ کریز دونوں آئیز پہ بنانا ہے اوکے یہاں پہ میں آپ کو پورا کٹ کریز بنا کر آپ کو دیکھ لاتے ہوں کہ دونوں آئیز پہ کس طریقے کا کٹ کریز آپ کو بنانا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کٹ کریز کر لیا ہے بلکل آپ کو اسی طرح کٹ کریز کرنا پورے آپ کو اپنے کریز کو کٹ کر کے اس طرح کلیم کر لینا اب یہاں پہ میں دوسرا آئی سیڈو پالٹ لے رہی ہوں جو نیوڈ آئی سیڈو پالٹ ہے میرا اس میں بہت ہی اچھے سیمر شیٹ تھے تو میں اسی لئے اسی یوز کر رہی ہوں اور اس کے بعد سے یہاں پہ یہ جو گولڈین کلر کا سیمر شیٹ ہے میں اسے پک کر ہوں ایک فلائٹ برس میں اور اسے اچھے طریقے سے میں انہر کارنر پر میں اپلائی کروں گی اتنا دھیان رکھیں آپ کو بھی انہر کارنر پر اپلائی کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ میں اپلائی کر رہی ہوں اور سیمر شیٹ کو اپلائی کرنے کا اگر آپ کے پاس فلاپی برس ہے نا فلائٹ جو فلاپی ٹائپ کے برس آتے ہیں اگر آپ اس سے اپلائی کریں گے تو وہ اور بھی جیادہ اچھا سا اپلائی ہوتا ہے یا سب سے بہتر ہے آپ اپنے فنگر سے کریں گے تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس کا پیگمنٹیشن کچھ زیادہ ہی آتا ہے لیکن یہ برس سے اتنا زیادہ نہیں آتا ہے یہ ہو گیا یہاں پہ میں سیمر شیٹ کو اچھے طریقے سے اپلائی کر دوں گی میں دونوں آئیز میں اپلائی کر کے آپ کو دیکھ لاتی ہوں یہاں پہ دیکھیں میں نے دونوں آئیز میں اپلائی کر لیا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کیمری میں دیکھ رہا ہے لیکن اتنا اس سے بھی جیادہ اچھا لگ رہا تھا اتنا کیمری میں نہیں آیا ہے لیکن اس سے بھی جیادہ خوبصورت لگ رہا تھا جب میں نے کیا تھا اب اس کے بعد سے میں اپنا پھر سے دوسرے والے آئی سیڈو پیلٹ سے یہاں پہ جو پول کلر کا سیمر شیٹ ہے میں اسے پک کروں گی اور اسے بھی پھر سے یہاں اپلائی کریں گے تاکہ یہ کچھ جیادہ Superintendent لگ رہا ہے کھب سورت دیکھیں اس کا شیننگ Vieh Изیولین میں ہپے دبارہ اسے پہلائی کر رہا ہوں اس طرح میں دونوں آیا اسے پہلائی میں دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں آئیز میں اپلائی کر رہا ہے میں دونوں آئیز میں اپلائی کر کے آپ کو دیکھ لاتے ہیں یہ دیکھیں www.montesa-hack.com اور اس سے جو میں نے ڈیپ سیڈ لیا تھا گرین کا وہی ڈیپ سیڈ فیڈ سے میں پک کروں گی اچھے طریقے سے آپ کو تھوڑا پک کر لینا ہے کیونکہ یہ اب آپ کا آؤٹر کورنر پر ورک کرنا ہے اب یہاں سے آپ دھیان رکھیں کہ آؤٹر کورنر پر اچھے طریقے سے برنڈنگ کرنا ہے اور جو آپ کا یہ جو اوپر لائن کریٹ کیا گیا ہے جو کریز لائن میں نے کریٹ کیا ہے اس لائن کو بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا یہ دھیان رکھیں اس لائن کو آپ کو ٹچ نہیں کرنا ہے اس کے نیچے نیچے آپ کو تھوڑا یہ گرین سیڈ اپلائی کرنا تاکہ وہ ایک لائن سا کریٹ دکھے ایسا لگے کہ ہاں یہاں پہ ایک لائن مطبع کھیچا گیا ہے اچھا لگی وہ تو اس طریقے سے آپ کو ایک لائن مطبع بینا ٹچ کیے ہوئے اس کے نیچے نیچے آپ اس کو بلینڈ کریں یہاں پہ میں نے فلاپی برس اس لیے لیا ہے کہ اس طریقے کا جب ورک کرتے ہیں تو یہاں پہ بلینڈنگ برس سے اگر آپ کام کریں گے تو وہ اچھا ورک نہیں کرے گا وہ آپ کی اس لائن کو بھی ٹچ کرے گا اور وہاں پہ بھی بلینڈ کرے گا اگر آپ فلاپی برس لیتے ہیں تو وہ بلکل بھی وہ لائن کو ٹچ نہیں کرے گا مطبع میں جب بھی یوز کرتی ہوں تو اگر ایسے یوز کرتی ہوں تو وہ لائن بغیرہ کوئی بھی ٹچ نہیں کرتا ہے اسی طرح کر کے آپ کو تھوڑا یہ سیٹ کو نا ڈارک کر لینا ہے اس کو تھوڑا ڈارک کر لیں اور تک جاکہ بہت زیادہ خوبصصت لگے گا تو میں یہ کلر کو ڈارک کر کے دونوں آئیز میں کر کے آپ کو دکھلاتی ہوں کہ یہ ڈارک ہونے کے بعد کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں پہلے میں جو اس کو ڈارک کر رہی ہوں پہلے یہ آپ دھیان سے دیکھ لیں کیسے ڈارک کرنا ہے اس کو آپ جیسا ہلکا ڈارک کریں گے نا اس کا جو بیوٹی ہے نا تھوڑا سا نکھر کے آتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس طریقے سے ڈارک کرنے سے بہت اچھا لگتا ہے کیمرہ تھوڑا لائٹ دکھلا رہا ہے لیکن یہ تھوڑا سا اور ڈارک تھا جب میں نے بنایا تھا تو تھوڑا اور ڈارک تھا یہ اب میں آپ کو دونوں آئیز میں کر کے دکھلاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں دونوں آئیز میں کر لیا اور لور لیچ پہ بھی میں نے گرین کلر کو اپلائی کر لیا یہ دیکھیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد سے ہم ایک چھوٹا سا بلنڈنگ برس لیں گے اور اس میں سے ہم یہ بلاک سیٹ پک کریں گے یہ دونوں بلاک ہی ہے اس میں بلکل لائٹ سا آپ کو لینا ہے بلکل لائٹ میں بہت ہی لائٹ لے رہی ہوں اسے ڈسٹ آؤٹ کر کے میں یہاں پہ کورنر جہاں پہ آپ کا آئی لائنر میں اپلائی کرتی ہوں جہاں آپ آئی لائنر اپلائی کرتے ہیں وہاں پہ آؤٹ کرنر سیبل کو لائٹ سا اپلائی کرنا ہے اس کے بعد سے یہی برس کو پھر سے آپ نے دوسرے آئی میں بھی اپلائی کرنا ہے تاکہ اس کا جو بلاک ہے سیٹ ہے وہ اپلائی ہو جائے اور اس کے بعد سے آپ کو کیا کرنا ہے اچھے کی طریقے سے بلینڈ تو کرنا ہی ہے لیکن اپنے برس کو پہلے اچھے طریقے سے کلین کر لیں اپنے برس کو کلین کرنے کے لیے ایک ٹیشو پیپر رکھے رہے ہیں اور ٹیشو پیپر میں اچھے طریقے سے برس کو کلین کر لیں تاکہ آپ کو مطلب بلاک زیادہ نا فائل اسی لئے آپ کو بار بار اس کو کلین کر کے ہی مجھے لگ رہا تھا کہ میرا برس کا بلاک سے اچھے سا کلین نہیں ہو تو میں نے پھر سے اسے کلین کیا اور یہاں پہ اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے اچھا اس کو پوری طریقے سے بلینڈ کرنا ہے اور یہ بھی دھیان رکھیں آپ کو لگے کہ نہیں یہ بلاک سے تھوڑا سا اور فائل رہا ہے تو اس کو بھی پھر سے کلین کرنا ہے جیسے میں یہاں پہ پھر سے اس کو کلین کرنا ہے مجھے لگا کہ تھوڑا بلاک سے اور زیادہ ہو رہا ہے تو اسے میں پھر سے اپنے برس کو کلین کر رہی ہوں تاکہ جو ایکسٹرہ بلاک سے ہے وہ کلین ہو جائے میں اس طرح آپ کو پروسس کرنا ہے جب بھی آئی میکپ جب کریں تو کلیننگ بہت دھیان رکھیں برس کا اگر زیادہ اس میں پروڈیکٹ رہے گا یا وہ زیادہ ہی فائل رہا ہے تو آپ کو برس کو کلین کر کر کے اپلائی کریں گے تب جا کے اچھا بنے گا اس طرح کے کر کے اس کے بعد سے میں بلکل یہی برس کو اپنے دوسرے آئیز میں بھی اپلائی کروں گی اس میں میں بلکل بھی پروڈیکٹ نہیں لوں گی تو میں دوسرے آئیز کو بھی کر کے آپ کو دکھلاتی ہوں کہ کیسا لکا رہا ہے یہ دیکھیں میں نے دونوں آئیز میں بلیک آئیز سیڈو کو اچھی طریقے سے بلین کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں اب دیکھیں ہم اس طریقے کے ایک برس لیں گے بلکل اس سے ہم بلکل لائٹ سا بلیک لیں گے بلیک سیڈو لیں گے بلکل لائٹ اور یہاں سے ہم ہلکا سائسے اسمجھ کرنا ہے یہ بلیک سیڈ میں اب میں یہاں پہ آئی اب یہاں پہ آئی لیسس کریٹ کر کے آپ کو دکھلاتی ہوں اب یہاں یہ سیڈ ہے نا اس کو بھی ہلکا سا لائٹ سا ڈیپ کر لیں گے اس کے لئے ہلکا سا بلیک سیڈ آپ لیں یا اسی برس کو بلکل ایک بار ہی دیکھیں کیسے آپ کو ڈیپ کرنا ہے بلکل ایسے کر کے ایک بس ہو گیا بلکل ایسے اور یہاں سے آپ ایسے کر کے اسے ڈیپ کر لیں اور اسے بھی یہاں سے ایسے کر کے بلکل لائٹ سا ڈیپ کر لیں بلیک سیڈ بہت زیادہ مشکل ہوتا اس کے سمحالنے میں اسی لئے جب بھی بلیک سیڈ کا آئی میک اپ کریں بلیک سیڈ یوز کریں جب بھی اپنے آئی پہ تو یہ دھیان رکھیں کہ بہت ہی کم اماؤنٹ میں آپ اسے پک کریں تاکہ آپ کو سمحالنے میں بہت زیادہ ایسی ہو جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے یہ لائٹ آف کر دیا میں کوئی بھی ایکسٹر لائٹ نہیں یوز کر رہی ہوں بس یہ میرے موبائل کا جو کیمرہ کا جو فوکس ہوتا نا جس کو فلاس لائٹ ہوتا ہے جو کیمرے کا فلاس لائٹ ہوتا ہے نا بس میں وہ یوز کر رہی تھی میں نے اس کو بھی آف کر دیا ہے اب دیکھیں یہ پورفیکٹ کلر یہ آ رہا ہے اس کا اب میں اس کا لاسٹ فائنل ٹچ آپ کو دکھلاتی ہوں یہ دیکھیں اس کا فائنل لک تو آج کا میرا یہ ویڈیو آپ سب کو کیسا رہ گا مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میرے ویڈیوز کو لائک شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں تو ہم ملتے ہیں ایسی طرح میں ایکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی